ایمان ہے قال مصطفیٰ ایمان ہے قال مصطفیٰ قرآن ہے حال مصطفیٰ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام عليکا يا رسول اللہ وعلا آلکا واصحابکا يا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليکا يا نبی اللہ وعلا آلکا واصحابکا يا نور اللہ حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار دعالم صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرص کیا یا رسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں فرائض کے علاوہ اپنا تمام وقت آپ پر درود پاک پڑھنے میں خرچ کروں گا تو آقا قریم صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عبی اگر تم یہ کرو گے تو یہ درود پڑھنا تمہاری تمام پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین ہم آج پھر اپنے سلسلے قرآنی مثالیں اور ان کے اسباق میں حاضر ہیں اور یاد رہے کہ قرآنی مثالوں کا تعلق غور و فکر اور نصیحت حاصل کرنے سے ہے اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بنین و انسان کو ایمان لانے کا حکم دیا اور ایمان لانے کے بعد یہ حکم دیا کہ نیک عمل کرو اپنی جانوں کو اپنے وجود کو اپنے عبدان کو اپنے باطن کو گناہوں سے بچاؤ اور اپنی زندگیاں تقوی اور پرہیزگاری کے زیور سے مزین کرو اور اللہ تبارک و تعالی کی جو نعمتیں تمہیں دی گئی ہیں ان نعمتوں کا درست استعمال کرو تو اللہ حرب العزت نے اپنے ان بندوں سے ان نیک عملوں کی بدولت وعدہ فرما لیا کہ ان نیک عملوں کی بدولت رب زلجلال تمہیں جزا عطا فرمائے گا اور وہ جزا اور وہ معافضہ رب زلجلال کی بارگاہ سے جو عطا کیا جائے گا اللہ تبارک و تعالی نے جنت کی شکل میں اپنے نیک بندوں کے ساتھ فرمایا جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ جسے علماء اسلام میراج کی حکمتوں کے پیش نظر ذکر فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے اشارت فرمایا ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم و اموالہم بئن لہم الجنہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خرید لیے اس بدلے پر کہ ان کے لیے جنت ہے یعنی بندوں کے مالوں اور جان کے عوض میں جو یہ بندے اپنے اموال اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں اور اپنے اموال کا دوست استعمال کرتے ہیں اور اپنی جانوں کا صحیح استعمال کرتے ہیں جن کاموں کا رب زلجلال نے حکم دیا ہے ان کاموں میں صرف کرتے ہیں اور جن کاموں سے رب زلجلال نے منع فرمایا ہے ان کاموں سے رک جاتے ہیں جب یہ چیزیں مسلمانوں میں پیدا ہو جاتی ہیں تو رب زلجلال اپنے ان نیک بندوں کو اس کے معاوضے میں جنت عطا فرماتا ہے اور نیک بندوں کے جنت میں داخلے کے بارے میں رب زلجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں اشارت فرمایا اِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَلُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَاكُلُونَ كَمَا تَعْكُلُوا الْأَنْعَامِ وَالنَّارُ مَثْوَا لَهُمْ ترجمہ ایک انزل ایمان بے شک اللہ داخل فرمائے گا انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے باغوں میں جن کے نیچے نہر روام اور کافر برتتے ہیں اور کھاتے ہیں جیسے چوپائے کھائیں اور آگ میں ان کا ٹھکانہ ہے آئیے آج کے اس سلسلے میں سنتے ہیں کہ نیک عملوں کی بدولت ایمان والوں سے رب زلجلال نے جس جنت کا وعدہ فرمایا ہے اس جنت کی مثال اس جنت کے اوصاف رب زلجلال نے کیا بیان فرمائے ہیں یا اس جنت کے اوصاف رب زلجلال نے کیا رکھے ہیں قرآن مجید فرغان حمید کی سورہ محمد میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ترجمہ ایک انزل ایمان احوال اس جنت کا جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے ہے اس میں ایسی پانی کی نہرے ہیں جو کبھی نہ بگڑیں اور ایسے دودھ کی نہرے ہیں جس کا مزہ نہ بدلا اور ایسی شراب کی نہرے ہیں جن کے پینے میں لذت ہے اور ایسی شہد کی نہریں جو صاف کیا گیا ہے اور ان کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہیں اور اپنے رب کی مغفرت کیا ایسے چین والے ان کے برابر ہو جائیں گے جنہیں ہمیشہ آگ میں رہنا اور انہیں کھولتا پانی پلایا جائے کہ آنٹوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے میٹھے میٹھے اسلامی پھائی اور مدید چیزر کے ناظرین علماء فرماتے ہیں کہ رب زلجلال نے اس آیت مبارکہ میں پانی کی نہروں کا تذکرہ فرمایا کہ جنت میں پانی کی نہرے ہیں وہ پانی کیسا پانی ہے وہ دنیا کے پانی سے بالکل جدہ ہے ممتاز ہے پانی ایسا لطیف نہ اس کی بدبو اور ذائقہ کے اندر کچھ بھی فرق آئے جبکہ دنیا کے پانی میں چند دن پڑا رہے تو اس کا ذائقہ بدل جاتا ہے اور اس کے اندر سے بعض دفعہ بدبو بھی آنے لگتی ہے لیکن جنت کی نہریں ایسی نہریں ہوں گی کہ پانی جب تک مرضی پڑا رہے صدیان گدر جائیں تب بھی اس پانی کے اندر نہ تو بدبو آتی ہے اور نہ ہی اس کا ذائقہ بدلتا ہے اور وہ پانی سڑتا بھی نہیں اور دوسری بات اس جنت کے اندر جو ارشاد فرمائی گئی کہ دودھ کی نہریں ہیں کہ دنیا کا دودھ خراب بھی ہو جاتا ہے ایک دن اگر اس کو کول سٹور میں نہ رکھا جائے فریز نہ کیا جائے فریج میں نہ رکھا جائے فریزر میں نہ رکھا جائے تو خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے بدلتے ہوئے موسموں کے ساتھ اس کے اندر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں لیکن جو جنت کی نہروں میں دودھ ہے جنت کی نہروں کا دودھ خراب نہیں ہوتا پینے میں لذت ہوتی ہے اس کی لذت کم نہیں ہوتی بلکہ جتنا انسان پیتا چلا جائے لذت مزید بڑھتی چلی جاتی ہے یہ دودھ خالص دودھ ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد رب زلجلال نے ارشاد فرمایا کہ ایسی شراب کی نہریں ہیں جس کے پینے میں لذت ہے شراب کا جب نام آتا ہے فوری طور پر دنیا کی شراب کی طرف ذہن جاتا ہے کہ جو عقل کو مخمور کر دیتی ہے عقل میں فساد کو پیدا کر دیتی ہے جس کے بعد انسان جرموں کی طرف راغب ہو جاتا ہے مختلف طرح کے گناہ کرتا ہے عقل خراب ہو جاتی ہے نہ اپنے کی تمیز رہتی ہے نہ پرائے کی تمیز رہتی ہے کبھی اپنی ذات پر ظلم اور زیادتی کا مظاہرہ کرتا ہے اور کبھی دیگر جو اس کے سامنے لوگ ہوتے ہیں ہاں وہ اپنے ہو پرائے ہو ان کے ساتھ اس شراب کے پینے کے بعد بد مزاکی کا مظاہرہ کرتا ہے لیکن جو جنت کی شراب ہے اس کے بارے میں فرمایا یہ خالص لذت ہی لذت والی ہے نہ دنیا کی شرابوں کی طرح اس کا ذائقہ خراب ہو نہ اس میں میل پچیل آئے نہ خراب چیزوں کی امیزش ہو نہ وہ سڑ کر بنی نہ اس کے پینے سے عقل زائل ہو نہ سر چکر آئے نہ خمار آئے نہ درد سر پیدا ہو یہ سب آفتے دنیا کی ہی شراب کے اندر ہیں وہاں کی شراب ان سب ایوب سے پاک ہے نہائیت لذیذ ہے پینے میں خوشگوار ہے یہ شراب تہور ہے جس کا وعدہ جنتیوں کے ساتھ ربی زلچلال نے فرمایا ہے اور پھر شاعت فرمایا کہ وہ شہد کے جو خالص ہے صاف ہے وہ فصلین فرماتے ہیں مراد یہ ہے کہ پیدائش میں یعنی صاف ہی پیدا کیا گیا دنیا کے شہد کی طرح نہیں جو مکھی کے پیٹ سے نکلتا ہے اور اس میں موم وغیرہ کی امیزش ہوتی ہے اور یہ رب زلچلال کا اہل جنت پر احسان ہے اللہ ان سے راضی ہوتا ہے ان پر سے تمام تکلیفی احکام اٹھا لیے گئے جتنا چاہیں گے کھائیں گے اور جو کھایا جو پیا نہ اس کا حساب ہوگا نہ اس کے اوپر کوئی سزا ہوگی مٹھے مٹھے اسلامی بھائیر و مدنی چینل کے ناظرین یہ جنت جس کا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فرما بدار بندوں سے وعدہ فرمایا ہے یہ جنت کہاں ہے یہ جنت کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو ان کے اچھے اچھے آمال کا اپنے فضل و کرم سے بدلا اور انام دینے کے لیے آخرت میں جو شاندار مقام تیار کر رکھا ہے اس کا نام جنت ہے اور اسی کو بہشت بھی کہتے ہیں جنت میں ہر قسم کی راحت و شادمانی و فرحت کا سامان موجود ہے سونے چاندی اور موٹی و جوارات کے لمبے چوڑے اور اونچے اونچے محل بنے ہوئے ہیں اور جگہ جگہ لیشمی کپڑوں کے خوبصورت و نفیس خیمے لگے ہوئے ہیں ہر طرف ترہ ترہ کے لذیز اور دل پسند میووں کے گھنے شاداب اور سایہ دار درختوں کے باغات ہیں اور ان باغوں میں شیری پانی نفیس دودھ اندہ شہد اور شراب تہور کی نہریں جاری ہیں قسم قسم کے بہترین کھانے اور ترہ ترہ کے پھل فرود ساف ستھرے اور چمکدار برتنوں میں تیار رکھے ہیں آلہ درجے کے ریشمی لباس اور ستاروں سے بڑھ کر چمکتے اور جگمگاتے ہوئے سونے چاندی اور موٹی جواہرات کے زیورات اونچے اونچے جڑاؤ تخت ان پر غالیچے اور چاندنیاں بچی ہوئے اور مسندیں لگی ہوئے ہیں ایش و نشات کے لیے دنیا کی عورتیں اور جنت کی عورتیں ہیں جو بے انتہا حسین و خوبصورت ہیں خدمت کے لیے خوبصورت لڑکے چاروں طرف دست بستہ ہر وقت حاضر ہیں الغرض جنت میں ہر قسم کی بے شمار راہتیں اور نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے لیے تیار کی ہیں اور جنت کی ہر نعمت اتنی بے نظیر اور اس قدر بے مثال ہے کہ نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا نہ کسی کے دل میں اس کا خیال گزرا جنتی لوگ بلا روک توک ان تمام نعمتوں اور لذتوں سے لطف اندوز ہوں گے اور ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر جنت میں سب سے بڑی نعمت یہ ملے گی کہ جنت میں جنتیوں کو خداوند قدوس عز و جلہ کا دیدار نصیب ہوگا جنت میں نہ نیند آئے گی نہ کوئی مرض ہوگا نہ بڑھاپا آئے گا نہ موت ہوگی جنتی ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور ہمیشہ تندرست اور جوان ہی رہیں گے اہل جنت خوب کھائیں گے پیئیں گے مگر نہ ان کو پیشاک پکھانا کی حاجت ہوگی نہ وہ تھوکیں گے نہ ان کی ناک بہے گی بس ایک ڈکار آئے گی اور مشک سے زیادہ خوشبودار پسینہ بہے گا اور کھانا پینا حضم ہو جائے گا جنتی ہر قسم کی فکروں سے آزاد اور رنج و غم کی زحمتوں سے محفوظ رہیں گے ہمیشہ ہر دم اور ہر قدم پر شادمانی اور مسلط کی فضاؤں میں شاد و آباد رہیں گے اور قسم قسم کی نعمتوں اور ترہ ترہ کی لذتوں سے لطف اندوز اور محفوظ ہوتے رہیں گے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین یہ جنت کہاں ہے علماء کس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ جنت ساتویں آسمان کے اوپر ہے کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اشارت فرمایا عند صدرت المنتہا عندہ جنت المعویہ یعنی صدرت المنتہا کے پاس ہی جنت المعویہ ہے جنت میں چار دریاں ہیں ایک پانی کا دوسرا دودھ کا تیسرا شہد کا چوتھا شراب کا پھر ان سے نہریں نکل کر ہر ایک کے مکان میں جاری ہیں جی ہاں جو جنتی ہیں ان میں سے ہر ایک کے مکان میں ان چاروں نہروں سے پانی بہے گا وہاں کی نہریں زمین کھود کر نہیں بلکہ زمین کے اوپر رواہ ہیں نہروں کا ایک کنارہ موتی کا دوسرا یاکود کا ہے اور ان نہروں کی زمین خالص مشکی ہے جنت میں شیری پانی شہر دودھ اور شراب کی نہریں بہتی ہیں جب جنتی پانی کی نہر میں سے پیئیں گے تو انہیں ایسی حیات ملے گی کہ پھر انہیں موت نہ آئے گی اور جب دودھ کی نہر میں سے نوش کریں گے تو ان کے بدن میں ایسی فربہی پیدا ہوگی کہ پھر کبھی لاغر نہ ہوں گے اور جب شہد کی نہر میں سے پی لیں گے تو انہیں ایسی صحت اور تندرستی ملے گی کہ پھر کبھی وہ بیمار نہ ہوں گے اور جب شراب کی نہر میں سے پلائے جائیں گے تو انہیں ایسا نشات اور خوشی کا شرور حاصل ہوگا کہ پھر کبھی بھی وہ غمگین نہیں ہوں گے یعنی جنت میں غم ختم ہو جائیں گے حضرت انیس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے مروی ہے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام کوثر ہے اس کے جو کنارے ہیں وہ سونے اور چادی کے ہیں اور اس کی جو زمین ہے پانی ہے دودھ سے زیادہ سفید ہے شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور برف سے زیادہ شفاف اور تھنڈا ہے اور اس میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ نے اشارت فرمایا کہ بختی اونٹوں کی گردنوں کے برابر گردنیں رکھنے والے جانور ہیں جو اس نہر میں تیرتے ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ جب یہ فرمایا تو آپ فرمانے لگے یہ خاص نہر مجھے عطا کی گئی ہے اور پھر حدیث میں بیان کردہ اور صاحب سنے تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین فی الوقت آپ تشریف فرما تھے آپ نے اسی وقت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ علیہ کی بارگاہ میں عرش کیا کہ حضور جب ان جانوروں کو ہم دیکھیں گے تو پھر تو لطفی آ جائے گا تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نو کی جب یہ بات سنی تو آپ فرمانے لگے کہ اے عمر جب تم ان جانوروں کو کھاؤگے تو لطف اور زیادہ بڑھ جائے گا اور ایک قول کے مطابق یہ ہے کہ وہ خاص نہر جو رب زل جلال نے کوثر کے نام سے رکھی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کو عطا کی گئی ہے اور وہ چاروں نہریں جن کا تذکرہ کیا گیا یہ چاروں نہریں ایک ہوز میں گر رہی ہیں جن کا نام ہوز کوثر ہے اور یہی ہوز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا ہے وہ ہوز کوثر جو ابھی جنت کے اندر ہے لیکن قیامت کے دن میدان محشر میں لایا جائے گا جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اس ہوز سے اپنی امت کو سیراب فرمائیں گے ان چاروں نہروں کے علاوہ جنت میں دوسرے چشمے بھی ہیں جن کا نام یہ ہے کسی کا نام کافور ہے کسی کا نام زنجمیر ہے کسی کو سلسبیل کہتے ہیں کوئی تصنیم ہے کوئی رحیق ہے تو یہ چاروں نہروں کے علاوہ چشمے ہیں جو جنت میں بہتے ہیں مٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین جنتیوں کو جنت میں ایک سے ایک لذیذ کھانے ملیں جو چاہیں گے وہ کھانا فوراً حاضر ہو جائے گا اگر کسی پرندے کو دیکھ کر اس کا گوش کھانے کو جی چاہے گا تو وہ اسی وقت بھنا ہوا ان کے پاس آ جائے گا کم سے کم ہر ایک شخص کے سرحانے دس ہزار خادم ہوں گے خادموں میں ہر ایک کے ایک ہاتھ میں چانی اور دوسرے ہاتھ کمی نہیں آئے آج دنیا کا کھانا بوک جتنی زیادہ لگی ہوتی ہے جب پہلا لکمہ کھاتے ہیں دوسرا لکمہ بڑھاتے ہیں پہلے کی لذت زیادہ تھی دوسرے کی لذت کم ہو جاتی ہے ہر لکمے پر لذت کم ہوتی چلی جا رہی ہے لیکن جو جنت کے کھانے ہیں ان کی لذت کم نہیں ہوگی بلکہ ہر لکمے پر ایک نئی لذت کا ایک نئے لطف کا احساس ہوگا جنت کے باغوں کے بارے میں حضور اکرم نے اشارت فرمایا کہ مومن جب جنت میں داخل ہوگا تو وہ ستر ہزار ایسے باغ دیکھے گا کہ ہر باغ میں ستر ہزار درخت ہوں گے اور ہر درخت پر ستر ہزار پتے ہوں گے اور ہر پتے پر جہاں رب ذل جلال کا نام ہوگا اس کے متصیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی تحریر ہوگا اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے تمام درخت وں مشک ہے اور اس کی کینکریاں موتی اور یاکوت کی ہیں اور اس کی دھول زافران سے تیار کی گئی ہے اور یہ بھی مروی ہے کہ بعض امارت نور کی ہیں اور بعض یاکوت سرخ کی اور بعض زمرد کی ہوتی ہیں حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے اشارت فرمایا جو شخص جنت میں داخل ہوگا اسے نعمت ملے گی نہ وہ محتاج ہوگا نہ اس کے کپڑے پرانے ہوں گے اور نہ اس کی جوانی ختم ہوگی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ نے اشارت فرمایا کہ جنتیوں کو دیدار الہی نصیب ہوگا حضور پاک صلی اللہ علیہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو رب ذو جلال کا ایک منادی یہ اعلان کرے گا کہ اہل جنت ابھی تمہارے لیے اللہ عزو جللہ کا ایک اور وعدہ بھی ہے تو اہل جنت کہیں گے اللہ نے ہمارے چہروں کو روشن کر دیا سبحان اللہ کہ اہل جنت یہ منادی کی ندا پر جواب دیتے ہوئے کہیں گے کہ اللہ تبارک وطالہ نے ہمارے چہروں کو روشن کر دیا ہے کہ اللہ تبارک وطالہ نے ہم کو جہنم سے نجات دے کر جنت میں داخل نہیں کر دیا ہے تو منادی جواب دے گا کہ کیوں نہیں پھر ایک دم خدا وند قدوس اجزہ وجلہ اپنے ہجاب اقدس کو اپنی شان کے لائق دور فرمائے گا اور جنتی لوگ اللہ تبارک وطالہ کے دیدار سے مشرف ہوں گے تو جنتیوں کو اس سے زیادہ جنت کی کوئی بھی نعمت پیاری نہ ہوگی اسی طرح کی ایک حالی مخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر بھی منقول ہے اور جنتی ہوروں کے بارے میں پارا ستائیس سورہ رحمان اللہ تبارک وطالہ نے اشارت فرمایا فیہن قاصرات الطرف لم یتمث هن انس قبل هم ولا جان فمی ای آلائی ربک ما تکذبان کہ انہ ان بچھونوں پر وہ عورتیں ہیں کہ شوہر کے سوا کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی ان سے پہلے انہیں نہ چھوا کسی آدمی اور نہ جن نے تو اپنے رب کی کونسی نعمت جھٹلاوگے گویا وہ لال اور یاقوت اور مونگا ہیں حضرت صدر الفاظل مولانا مفتی سید محمد جنتی بیبیاں اپنے شوہر سے کہیں گی مجھے اپنے رب کی عزت و جلال کی قسم جنت میں مجھے کوئی چیز تجھ سے زیادہ اچھی نہیں معلوم ہوتی میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو مدنی چینل کے ناظرین ایک حاویس مبارک میں نبی پاک نے جنتی عورتوں کے بارے میں اشارت فرمایا کہ جو عورت اس دنیا میں اپنے خامد کی تابدار ہے اور اس نے اپنی محبتیں اپنے خامد پر نچھاور کر دی اور کبھی بھی اپنے خامد کو تکلیف نہیں دی ہر جائز کام میں اس کی احکام کی تابداری کرتی رہی اپنی عزت کی حفاظت کرتی رہی اس کی عزت و مال و جان کی حفاظت کرتی رہی اپنی عبرو کی حفاظت کرتی رہی اور جب وہ عورت فوت ہوئی عالم یہ ہو کیفیت یہ ہو کہ اس کا خامد اس سے راضی ہے تو حضور نبی پاک نے شاعت فرمایا وہ عورت جب اس دنیا سے رخصت ہوگی تو اس کو وفات کے بعد کوئی بھی چیز جنت میں داخل ہونے سے نہیں روک سکتی اس لیے میتھے میتھے اسلام بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین ہمیں چاہیے کہ وہ عامال کریں جو اللہ تبارک وطالعہ کو خوش کرنے والے عامال ہیں جن سے اللہ تبارک وطالعہ کو راضی کیا جا سکتا داری کرو اگر تم میرے محبوب کی سنتوں کی اتباع کرو گے حضور نبی علیہ السلام کے عصوہ حسنہ کو اپنے لئے عصوہ بنا لوگے اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنے کی کوشش کروگے اور اپنے دن رات یاد الہی میں گزاروگے اور محبت مصطفیٰ اور تقوی کے ساتھ پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزاری جنہوں نے اپنے رب کے حکم کے مطابق زندگی گزاری جنہوں نے دنیا کی زندگی کو برباد اور خراب نہیں کیا بلکہ اپنے رب کی تابداری میں اپنی زندگی کو بسر کرتے رہے آؤ تمہارے لئے اللہ تبارک و تعالی آج ہمارے پاس وقت ہے آج اگر ہم چاہیں تو اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری کر کے اس جنت کے حق دار بن سکتے ہیں جو لیکوں کے لئے تیار کی گئی ہیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین آئیے آج کے درس سے حاصل ہونے والے اسباق کی طرف نظر کرتے ہیں سب سے پہلے بات یہ یاد رکھئے کہ جنت ایمان والوں کے لئے ہے ان لوگوں کے لئے نہیں کہ جو اللہ کے نافرمان ہے جو کفر کر بیٹھے جنہوں نے اسلام کو اپنے حاصل سے جانے دیا اسلام کی نعمت کو چھوڑ دیا نبی علیہ السلام کی احکام کی نافرمانی کی انبیاء کو تقالیف میں مبتلا کیا انبیاء جو اللہ تبارک وطالعہ کا پیغام لے کر آئے اس پیغام کو جھٹلا دیا جنت فقط ایمان والوں کے لئے ہے یہ اللہ کا فضل ہے اس کی طرف سے ایسی نعمت ہے جس میں داخل ہونے کے بعد پھر کبھی نہیں نکلنا اور یاد رکھئے یہ ان لوگوں کے لئے ہے جنہوں نے اپنے دامن کو گناہوں کی سیاہی سے بچا لیا آج ہم بھی اگر گناہوں کی سیاہی سے بچیں گے تو رب ذل جلال کے محبوبوں میں ہمارا بھی شمار ہوگا اللہ تبارک وطالعہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی على محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان ہے قال مصطفی ایمان ہے قال مصطفی قرآن ہے حال مصطفی